آپ دیکھ رہے ہیں یہ لے ہائیمو سیکس ہم نے چھے پینل لگائے تھے یہ کچھ دن پینل لگائے تھے اور آج ان کا باقی کا سسٹم ہم نے مکمل کر کے آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے اور جو فرونس انوائیٹر کے ساتھ میں اس کے ساتھ میں کیا اس نے ہمارے ساتھ میں السلام علیکم میں ہوں مصطفیٰ علی اور میرے یوٹیوب چینل کے نام ہے پبلک انفرمیشن سیالکوٹ آج ہم آپ کو انفرمیشن دے رہے ہیں یہ بڑی ہی زبردست انفرمیشن ہے کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو فرونس کے انوائیٹر ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو میں اسی کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دوں گا جو کہ آپ کو متو یاد رہے گی کہ یہ کیسا انوائیٹر ہے اور اگر اس میں کچھ پرابلم آ جائے تو اس کو آپ نے کیسے رپیر کرنا ہے جیسے کہ ہمیں پرابلم آ رہے تھے تو آئیے سب سے پہلے ایک دفعہ بہت ہی پیارا پیارا دروز پر پڑھ لیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو سکھایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں جب ویڈیو شروع کرتا ہوں جہاں پہ ہم نے انوائٹر لگانا ہوتا ہے وہ دوار میں پہلے دکھاتا ہوں کہ ہم نے یہاں پہ یہ انوائٹر لگانا ہے تو یہ آرڈی ہم نے یہ سولر پینل لگا کے اس کی ویرے ڈال دی ہیں تو ان کا پہلے یو پی ایس یہاں پہ لگا ہوا تھا تو وہاں پہ ہم نہیں لگا سکتے تھے اس لیے ہم نے چوائس کیا تھا کہ ہم اس جگہ میں لگائیں اور اس کی ویرے ڈی وی کے قریب یعنی اوپر جا کے سیدھی ڈی وی پہ چلی جائے گی تو اس لیے ہم یہاں پہ لگا رہے ہیں پچھلے دن میں نے ایک انوائٹر لگایا تھا جو پی وی بہتر سو تھا تو اس میں ایک پرابلم آئی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی تو اللہ کرے یہ اس میں کچھ ایسی پرابلم نہ آئے لیکن ابھی مجھے ڈھر ہی لگ رہا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ پرابلم آ بھی سکتی ہے تو انشاءالہ ہم آپ کو بتا دیں گے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پی وی بینجس ہوئی ہے لیکن یہ نیو ورچن میں آیا ہے تو پہلے یہ تقریباً اورنج کلر میں آتا تھا اور ابھی یہ پرپر کلر میں آیا ہے تو دیکھتے ہیں ابھی یہ کیسا انوائٹر ہے تو چلتے ہیں ابھی باقی ویڈیو کی جانب تو سب سے پہلے ہم اس دعا کے اوپر یہ ڈی بی لگائیں گے یہ ڈی بی انہوں نے خود بنائی تھی تو اس لیے یہ یہ ہی ڈی بی لگا رہے ہیں تو جناب ان کی دعا میں کچھ ڈیزائن بنا ہوا تھا تو جو کہ اس عمد اوپر نہیں جائے تھا تو پھر بھی ہمیں لگانی تو پڑھ نہیں تھی کیونکہ یہاں پہ ان کے کنیکشن تھے جو آپ دیکھ رہے ہیں چینج آور لگا ہوا ہے اور چینج آور سے ہی وائر ان کی ڈی بی میں جا رہی ہے تو ابھی سب سے بہتر ہم نے یہی سمجھا کہ ہم اس کو یہیں پہ لگا دیں تو بہتر ہے کیونکہ اندر لگانے کے لیے ان کے پاس کچھ اتنی جگہ نہیں تھی تو سوچا چلو ہم اندر جہاں پہ ڈی بی لگی رہی تھی وہاں پہ اتنی جگہ نہیں تھی تو سوچا چلو پھر یہاں پہ لگا دے تھے یہ چینج آور ہے دو میٹر کے اور اس کے جو آگے جو لوڈ جا رہے ہیں ہم اسی کو استعمال کرتے ہوئے ہم اسی کا لوڈ اس میں ڈال دیں گے تو ابھی ہم یہ ڈی بی لگا رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں دوار کچھ صحیح طرح نہیں ہے وہ اوپر نیچے ہے تو اس کے اوپر ہی ہم یہ ڈی بی لگا رہے ہیں تو آپ کو ہم ساتھ ساتھ میں ہر چیز بتاتے جائیں گے تو یہ یہ جناب یہ ڈی بی انہیں نے خود بنائی تھی تو کوئی بات ان کے پاس بریکر پر غیر ابھی تھے جو کوئی بریکر کی ضرورت تھی تو وہ ہم نے مارکٹ سے لے لیے تھے تو یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیچھے ایک ڈیزائن بڑھا ہوئے ہیں تو ہم ابھی اس کے اوپر ہی اس کو انسال کر رہے ہیں تو اس سے اچھی جگہ ان کے پاس نہیں تھی تو پھر مجبوری تھی ایسی دوا کے اوپر لگانے کے لیے تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں یہ انوائٹر کیسا ثابت ہوتا ہے کیونکہ مجھے تو ابھی ڈاری لگتا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ پرابلم نہ نکلے جو جیسے کہ میں نے لاسٹ ٹیم میں پی بی بھتر سو لگایا تھا فرونس کا تو پہلے تو لوگ لوگ بہت بولتا تھا اس میں بہت سے فالٹ ہے تو میرے کو پہلی دبا وہ فالٹ دیکھنے کو ملا جو کہ بیٹری نہیں ملے گی ہوئی اور وہ بیٹری کو چارج کرتا جا رہا تھا تو ابھی اس کو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ کہہ یہ ٹھیک چلے تو جب ہی آپ انوائٹر لگائیں یا آپ اپنا لگائیں یا کہ کسی کا بھی لگائیں تو اس کو اچھے طریقے سے لگائیں اچھے طریقے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو میشے سے سپلٹ لیبل رکھ کے لگائیں تاکہ دیکھنے والے کو بھی اچھا نظر آئے اور اس میں تھوڑا سا بھی فرق نہ چھوڑا کریں کیونکہ بعد میں پھر دیکھنے والے کہتے ہیں اے کی کی تاج پا اگر اگر ٹھڑا ہو تو ہر بندے کے نظر اس کے اوپر جاتی ہے اب اس کے نیچے ہم فیفٹی بائی فیفٹی ٹرنکی لگا رہے ہیں کیونکہ جو ان کی جو ڈی بی کا سید وہ فیفٹی ملی ہے یعنی کہ دو بینچ ہے تو اس کے نیچے اسی طرح ہم ٹرنکی لگا رہے ہیں مجھے اکثر میں ڈمارڈ ہوتی ہے جب بھی میں ویلی لگتا ہوں تو اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ سال جیے جو ڈی بی بناتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی تھوڑی تفصیل کے ساتھ بنایا کریں تو میں بہت افرار لگاتا ہوں لگاتا ہوں لیکن سکتے بھی بہت سے بھائی آسی ہوتے ہیں کہ جو ویلی لگتا ہوں تو میں میں کہتے ہیں چلو اب ایسے کام سکتے ہیں تو ان کے لیے یہ اپنا سکوٹک ہو جائے جو کہ اپنا کام بھی کرتے ہیں جو کہ لوگوں بھی ایک ایک ان کا حرصدگار کمانے کے ذریعے پانی جاتا ہے تو یہ یہ وہ ڈی بی ہے یہ ہم نے لوکل بنائی ہے تو یہ ہم نے دینی پر زبزاد سے خودی نہیں یہ خودی خودی بنائی کریں تو یہ ہمارا нуться کا 2,2 attent وارٹ کا ٹھیک گئے تو یہ میں نے बی sleeves سب سے پہلے جو تعالی پہل reminder پہلے ساکھے آپ سے یہ ہم نے یہاں اس کو connect کر دیا یہ ڈی Jennifer جو کر دی ogeneous تم ری دیں بعد میں اسے آٹ پوٹ لیئے نیچے سے لے کے اس کو میں لے کے ادھر اس کرنیکٹر میں میں نے کرنیکٹ کر دیا یہ ہماری پی بی کی یعنی کمریڈ ہو گئے اس کے بعد جو اس انوائٹرین میں بھی پاور آ رہی ہے یہ انڈر ورٹر ڈوائس ہے تو اس میں سے دو بیرے لے کے اس میں ہم نے اس کو پاور پیر دیا یہ جو اے سی انگ ہے اس میں ہم نے پاور پیر دیا اس کے بعد دو آفزرٹ اس سے نکل رہی ہیں ایک ہیوی نوڈ اور ایک سمارٹ نوڈ اور ایک آم نارک نوڈ تو اس کو ہم نے لگا کے یہ لے کے آئے یہ جو چینجور ہے اس میں ہم نے اس کو کنیکٹ کر دیا ابھی ہم دوسری جو اس سے نکل رہی ہے بیرے جو سیکرپورٹ سے نکل رہی ہے وہ ہم لے کے آ رہے ہیں اس کو ہم یہاں پہ کنیکٹ کر دیا تو باگا کو ہم نے آ رہی ہی یہاں اوپر ایک اگر یہ ایٹھرڈی ٹونپیر کا یہ بریکر لگا ہے اس میں ہم نے باگتا باگتا کر دیا ہے اور اس سے نکل رہے کے یہ بریکر ہے آگے آراد ڈپروپورٹ بریکر اس کو ہم نے نیچے سے سپلائی دے دیا ہے اس کو نیچے سے سپلائی دینے کے بعد یہ دوائیس ہے آپ یہ اپنا انڈر موٹن ڈوائیس اس کو ہم نے نکل کر دیا ہے اور ایک بات جانتا ہے کہ جب بھی آپ اس کو پاورٹ دیں گے تو اس کے اس ٹرمنٹ میں پاورٹ دیں گے جس کے اوپر ایل لکھا ہو گیا اور نیٹر کو یہ دیکھیں نیٹر بھی اس میں لکھا ہو گیا نیٹر کی جگہ پہ نیٹر دیں گے یہ ہے کہ آپ اگر اس جگہ میں اس کا فیست ہو کہ یہاں پہ نیٹر دیں گے تو یہ ایک سیکنڈ میں ڈیمیج ہو جائے گی تو اس بات کے ہیارے ایل لکھا ہو گیا ایل لکھا ہو گیا وہاں پہ آپ پاورٹ دیں تو جہاں ایل لکھا ہے وہاں پہ آپ نیٹر دیں گے تو اس کے بعد جو اس میں دو لوڈ نکلیں گے یہ ٹرین یور سے اوپر سے لوڈ نکلیں گے ایک لوڈ ہتر سے نکلیں گے ایک سمارٹ لوڈ اور دوسرا سیکنڈ لوڈ یہاں سے نکلیں کہ ڈی بی میں چلنا جائے گا یہ اس کی ڈی بی کا پورا پوری تفصیل سے میں نے آپ کو یہ ڈی بی کے بارے میں بتا دی ہے تو پھر بھی لوگ ڈمانڈ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں تو میں ایک اور میں بات کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ ماشاءاللہ بڑے پیار سے کمنٹ کرتے ہیں پرانڈ سیکنڈ میں آپ اپنی رائے سے میں جاتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ تو اگر کوئی بھائی ہمیں کار کرنا چاہے وہ کار بھی کر سکتا ہے اگر اس کے پاس ڈیلس نہیں ہے ہمیں بس ہلی کسی اگر ایک مش کال دے دیں تو میں اس کو پھائی بھی کروں گا تو آپ لوگوں کو بہت لوگوں پتہ ہے کہ میں ان سے ٹچ رہتا ہوں میں کبھی اثر ہی کرتا کہ لوگ کمنٹ کرتے رہے ہیں اس کو جواب نہیں دیتا بہت سے لوگ ایسی ہوتے ہیں میں نے دیکھتا ہے میں میں نے خود بھی لوگوں کے ساتھ میں نے یہ ازماعہ ہے کہ جب لوگوں کو ہم کچھ کمنٹ کریں میں بلکل کوئی جواب نہیں دیتے تو میں نے یہ نہیں کہا نہیں ہے میں ہمیشہ اس کو جواب بھی دوں گا اور اگر تو ٹیلی فون کریں تو اس کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کو میں خود بھی کار کار لے دو اگر یہ بس کار دے تو کوئی بات نہیں ہے اگر کسی کیا آپ بلا کرنا چاہے تو آپ بلا کریں گے لیکن آپ آپ کا بلا کریں گے تو جیسے کہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کی پاور کو آن کار دی ہے اور ابھی بیٹری نہیں لگایا تھا جس کے لیے وہ سکس پی کا یہ دے رہا ہے تو ابھی اس کی سارٹنگ کر رہے ہیں سب سے پر ہم سارٹنگ کریں گے سولر یوٹرالٹی بیٹری پہ ہمیں رکھیں گے دوسرے نمبر پہ یہ اس کے سولر سے کتن امپیر سے اس کی بیٹری چارجی کریں گے تو اس کو ہم جو اس کی ڈفال سارٹنگ ہوتی ہے وہ سکسٹی امپیر ہوتی ہے اس کو ہم کم کر کے تھرٹی امپیر ہم نے کر دی ہے اور اس کو اے پی ال کو کبھی بھی چینج نہ کریں اور اے پی ال پر رہنے دیں یہ اس کی بیٹری ٹائپ کون سی بیٹری آپ نے رکھنی ہے یہ اے جینگیڈرائی بیٹری ہے وہ ہماری بیٹری جو فلیڈر بیٹری ہے تو اس لیے ہم اس کو فلیڈر بیٹری کی اوپر ہم نے رکھ دیا ہے اور یہ اس کے ہزارڈ ہیں کہ کتنے ہزارڈ کی ہے اور یہ واربرا سے کتنی چارجہ رکھنی ہے جو اس کی ڈفالٹ سیٹم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کو بھی ہم کم کر کے دس امپیر کر دیں گے تاکہ کبھی وارڈا سے بھی کرنے کی ضرورت پڑے گی تو پھر ان کے پاس یہ اپشم جود ہو کہ اس کی ہم نے سیٹنگ کر دی ہوئی ہے تو آگے چلتے ہیں یہ سولہ نمبر پہ یہ یعنی کہ بیٹری کو آپ چارج کرنا ہے سولر سے اور وارڈا سے تو اس کی سیٹنگ اسی طرح تھی ہم نے اس کو رن دیا ہے اس کی میکسیمم جو عام چھوٹے موٹر جو انوائٹر ہوتے ہیں ان کی اتنی سیٹنگ کرنی چاہیے جو کہ بیٹری سے ریلیٹڈ ہوتی ہے اور ابھی ہم نے اس کو سیٹ کر دی اور ابھی دیکھتے ہیں اس کو چلا کے اس کا کیا ارزلٹ آتا ہے ابھی جو ہمیں اس میں پرابل میں نظر رہی ہے اور یہ آوٹ پورٹ سپلائی ہمیں دے نہیں پا رہا تو ابھی اس کو چک کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے کیوں نہیں آوٹ پورٹ سپلائی دے رہا تو یہ فرس ٹیم میں ایسا ہوا ہے جیسے کہ لوگ بولتا ہے اس میں بہت سے فالٹ آتے ہیں تو میرے پاس تو ابھی یہ فرس ٹیم پہ پہلے دوسرا ہے تھا پی بی بہتر سو میں فالٹ ہے اور ابھی اسی سیریس میں جو ہم نے یہ لگا ہے اس میں ابھی آوٹ پورٹ ہمیں پاور مل نہیں رہی اس کو ہم بار بار چک کر رہے ہیں بہت سے پہلے دوسرا ہے کہ یہ جو فرولس کے لوائٹر ہے یہ بکار ہے آج میں نے دوسرا کوئٹر لگا ہے جو کہ اس کی نئی سیریس آئی ہے تو میں نے بھی میں نے ویڈیو میں ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس کی جو بیٹری نہیں تھی تو وہ چارجنگ کرنا جاتا تھا تو ابھی اس کی بیٹری بھی لگا ہے پاور بھی دیئی ہے سوالنکی بی بی بھی دیئی ہے لیکن یہ آوٹ پورٹ نہیں دے رہا اگر آپ کہتے تھے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کوئی ویڈ پورٹ نہیں سیکل لوڈ میں دیکھ لیں سیکل لوڈ میں بھی کوئی ویڈ پورٹ نہیں یہ یہاں پہ ہم نے پاور دی ہوئی ہے آپ اس میں دیکھ لیں اس کے ویڈیج آ رہا ہے اس کے بلکل ویڈیج نہیں آ رہا ہے یہ فیفٹین پوائنٹ سمتھنگ بتا رہا ہے اور اس میں بھی زیرو پوائنٹ کچھ ہے اتنا بتا رہا ہے تو یہ ہے ان کی کاراگردی جو لوگ کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں کیونکہ جو پہلے دینا بہت بہت اچھے تھے لیکن یہ جو نئی سیریس آئی ہے نا ایک دم بکار ہے میں سیدھی بات کرتا ہوں چاہے کسی کو غصہ لے گی جب ایک آدمی نے اتنا مہنگا یہ لے کے آنا ہے یہ کتنے کا آیا ہے جی؟ ایک لڑک تری ایک لڑک تری ایک لڑک تیس لڑ پر یہ آیا ہے تو جب فرس ٹیپ میں اس کو آنی کیا ہے تو اس کے دل پی ٹیاب ہی دیں گی جب وہ آنپا ٹرین دے گا تو بھائی میر بھائی کہ فرونس کے تو کل اللہ چلیں گے اگر چلیں گے ورنہ یہ میری طرح سے فارگ ہی ہے اسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے یہ دیکھو اس کی واپڑا کی یہاں پہ لگائی ہے اور ہیوی لوڈ اور شیکنڈ لوڈ یہاں پہ لگائی ہے یہاں پہ پی بی کی بیرل گائی ہے یہ جو سلر سے آ رہے ہیں اور یہ اگر پیچھے دیکھیں تو اس کو ہم نے پرابر تھیمہ لگا گیا ہم نے یہ بیرل گائی ہے اس کی لیکن یہ چلا نہیں اس نے آرڈ بورٹ زیرو دے رہا ہے یہ دیکھو آرڈ بورٹ زیرو آپ کے سامنے تو جس نے ایک لاغ تیز آرگا خرچ کیا اس کے دل کے اوپر کیا بھی دے گی بھائی لوگ صحیح کہتے ہیں کہ یہ انوارٹر ایک دم بکار ہے اس میں بہت سی کمپلینیں ہیں بھلا یہ صحیح ہو جائے ٹھیک ہو جائے سرور سینٹر جا کے لیکن جس نے لے کے فریش مال لگا ہے وہ تو یہ ہی سمجھے گا کہ یہ بالکل بکار ہے لو جی ماشاءاللہ ہم نے اس کے اوپر تھوڑی سی منت کی ہے یہ دیکھیں ابھی ابھی یہ چل پڑا ہے اس کی آخر وجہ کیا تھی وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کس کا جیسے یہ آگے کام نہیں کر رہا تھا یہ دیکھیں اگر کسی بھائی کو ایسا مسئلہ ہو تو کیا چک کر رہا ہے یہ جو ٹرمینل ہے یہ تو وابدہ کے لیے انو ٹرمینل دیئے یہ ہیوی لوڈ اور یہ سیکنڈ لوڈ جو اس کے اوپر آپ کو بہرے نظر آرہی ہیں یہ جو آپ کو بہرے نظر آرہی ہیں یہ اس کے اندر یہ اور یہ یہ جو ان کے انسولیشن ہیں وہ اس کے اندر کنیکٹر کے اندر لگے ہوئے تھے جس کی وجہ سے وہ پاور شو نہیں کر رہے تھے پاور دے نہیں رہے تھے تو میں نے بڑی مشکل سے اندر ہاتھ ڈال کے ہاپنے انگلیوں ڈال کے اس کو کھول کے اوپر نیچے کر کے ٹیٹ کر کے اسے چالو کیا تا الحمدلہ ابھی چالو ہو گیا ورنہ یہ ہمارے لئے یہ سردرد بان گیا تھا وہ اس لئے کہ ابھی اس کو کھولو پھر دوبارہ یعنی اس کو کھول کے سردر سینٹر بیچو پھر ادھر سے صحیح ہو کہ آئے گا پھر اس کو دوبارہ پھر لگانا پڑے گا تو الحمدلہ ہمارا یہ کام ختم ہو گیا اور یہ ابھی آن ہو گیا تو ابھی یعنی کبھی بھی کسی بھائی کا یہ ایسا ہو تو مجھے تو لگتا یہ لوگ جو اس کو سیمبل کرتے ہیں یا اس کو بناتے ہیں وہ جانبوج کے ایسا پنگا کر دیتے ہیں کہ آدمی تھوڑا پریشانی ہو جائے تو اگر کسی بھائی کے ایسا مسئلہ ہو تو آپ اس کو اس طرح اس طرح تھوڑا اس کو یہ کھول کے نا کنیکٹر اس کو اوپر نیچے کر کے وائر تو پھر اس کو لگ گئے ہیں تو انشاءاللہ چل یہ ان کے چل جائے گا لیکن اے باپرن آج شیئر کرتا ہے پہ اے ایسا لے باپرن شیئر کرتا ہے پہ ٹیپ کوئی نہیں ہے رہا دا آج دے ہیں نا یہ جی ماشاءاللہ ان کا اس ہی چل رہا ہے ابھی موجلہ گین کی رام سکون کریں گے کسی میں آج ہمارا یہ سسٹم کمپیٹ ہو چکا ہے جو کہ فرولنس کا 42 سو وات کا جو ہم نے انگیٹر لگایا ہے تو جو فالٹ اس میں آیا تھا ہم نے آپ کو بتا دی ہے تو اگر کسی بھائی کو ایسا فارٹ آئے جس کے ایجینی کے آٹوپورٹ نہیں دے رہا تو اسی طرح آپ بھی اس کو چیک کر لیں ویڈر کو تھوڑا پور کے لوز کر رہے گی اوپرنی شیئر کرتے ہیں اوپرنی شیئر کرتے ہیں اوپرنی شیئر کرتے ہیں اوپرنی شیئر کرتے ہیں اگر جس آدمی کو نہیں پتا وہ بیچارہ تو ٹینچیں نہیں کہے گے تو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ایسی چیزیں مارکٹ میں آئیں تو یہ بس سیجسٹ میں نے اوپرنیس کے لئے آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ کو کچھ ایسا مسئلہ بنتا ہے تو آپ اس طرح اس کو بھارک کریں تو ہمارا الحمدلکات یہ سسٹم ابھی دائتے ہیں تو یہ ایک چھوٹی فیملی کے لئے بڑا ضبطس سسٹم ہے ضبطس یعنی کہ جو اتنی پاور پروائیڈ کرتے ہیں کہ بڑے سپون کے ساتھ ان کا ایک کسی چاہ جاتا ہے اور کچھ چھوٹے موٹک چیزیں ان کی آدمی دلنا چارے ساتھ میں 3GP چاہ رہے ہیں تو اچھا ہے اتنا اتنا بڑا سسٹم لیکن جو یہ ٹینچن دے ہی آتا یہ ہمیں پروپلم یہ ہے تو میں نے آپ کو کلیر کٹ میں نے بتا دی ہے کہ آپ اس کو ایسے سالف کر سکتے ہیں یہ اپنے حاصل کا جن کا ہم نے آج اس اسٹور لگائے ہیں تو ان کو پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ ہمارا کام کیسا لگا اور انہوں نے ہمیں کہاں سے لونہ بتائیے درم میں نے لونہ نیٹ سے لونہ نیٹ سے نمبر دیا نیٹ سے رابطہ دیا اور سسٹم نگا دیا اللہ کا شکر ہے ٹھیک چاہ جائے بڑ گئی تھی میں بھی تھوڑا پریشان ہوں گا تھا کہ ایسے کو بھی ہوا نہیں مطلب حل ہو گیا کئی بھی اس کو لے کے جانے بھی ضرور کریں گے تو اگر کوئی بھی بھائی ہم سے یہ سسٹم نگانا چاہتا ہے تو ہمارے ویڈیو میں آپ کو ہمارا نمبر مل جائے گا پر سب تر کی مل جائے گا اور دوسرے مقائل کو بھی مل جائے گا اگر کوئی بھی کسی کو اس کے بارے میں کچھ بھی سوال پوچھنا ہے تو وہ کہ آپ ہم سے رابط کر سکتے ہیں ہم آپ کو کبھی نہ ہی کریں گے اور آپ کا فون ضرور کریں گے یا آپ کمرس کریں گے آپ کو جواب نہیں دیں گے ہم ایسے نہیں کہ اس میں جواب نہ دیں تو اگر آپ کے پاس بیرس نہیں آپ کیسے بھی مجھوئے ایک مس کا دوار دیں میں پھر بھی آپ کو جواب دوں گا باقی ہی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ بڑی پیر پانے سلام علیکم